تو ابھی ہمارے سارے بیٹھے ہیں یہ کانفرنس روم ہے اور کچھ شٹنگ غیرے کر رہے ہیں تو یہاں پر آرون بڑی سٹرگل کر رہا ہے یقین مانی نا اتنی سٹرگل کر رہا ہے نا یقین مانے آرون ماسونا ہے میں اٹھرگو تنگی نا سٹرگل کر رہے ہیں یہ تنین وہاں ساں بیٹھے ہیں بولے سارا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو امید کرتا ہوں آپ ساب لوگ خیئر خرید سے ہوں گے اور ٹی چیٹ ہوگئے ہیں آج ایک نئے بلاغ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آپ کا بھائی حاضر ہے تو کافی دنوں کے بعد میں بلاغ بنا رہا ہوں بھائی صاحب کچھ مصرفیات کی وجہ سے ایک تو انٹرویو تھا میرا اور پیپر ورک بھی تھا جو اٹسٹ ہوگئے رہا کروانے تھے یا کچھ اور کاؤن تھے بس اس میں میں لگا رہا ہوں تو اس وجہ سے بلاغ میں نہیں بنا سکا تو ایک تو بارش نے دو دن سے نا یقین مانے ایک جگہ پہ جو ہے نا بس کار میں ہی ہوں تو نکلنے کا نام ہی نہیں ہے بھائی صاحب بارش اتنی سخت قسم کی صبح سے لگی ہوئی ہے اور شام تک بارش کانٹینیو رہتی ہے دو دن سے یہ ہے ترتیب تو میں سوچ رہا تھا کیوں نہ آپ کو اپنی ترتیب بتا دوں پیچھلے دونوں میں میں کدھر غائب تھا تو جی میرا ایک تو انٹرویو تھا وہ بھی میں اس میں اشار سی ویڈیو آپ کو میں دکھا دوں گا پہلے کہ آج میرا جو ہے انٹرویو تھا نا وہ خیر انٹرویو والی ویڈیو تو میرے پاس نہیں جب میرا ہو رہا تھا لیکن ایک چھوٹا سا کلپ ہے میرے پاس میں وہ آپ کو جو ہے میں ایڈ کرتا ہوں وہ آپ دیکھ لیتی گا تو بھائی صاحب آپ کو میں باہر کسی لکھاتا ہوں ایک تو ہمارا طلاب ہے اس کا وہ فل ہمارا ڈیم ہوگی اوورفلو ہو جائے کر بھائی صاحب بس ایک زیادہ اور بارش ہونے ایک بار اور بس وہ پھر پانی سڑک پہ آجے گا پھر ہمارا ڈیم اوورفلو ہو جائے گا پھر مسئلہ بند ہو جائے گا یہ آگے سے آپ کو پتا ہے نالہ بند ہے اس وجہ سے کام ہو جائے گا خراب مسئلہ بانے صاحب کو سکی لکھالا ہے اور یائے بانے دیکھیں لکھا بارش ابھی تھوڑی سی جو ہے تھوڑی سی رکھی ہے ابھی خیر آپ کو ویڈیو میں پتہ چل رہو کہ بارش ہے بھائی ساب موسم کی وجہ سے بھائی ساب مروض بھی پکے ہیں بھائی ساب آخر اوٹ بغیرہ سب کچھ پک چکے ہیں بھائی ساب یہ دیکھیں بارش ہے بھائی ساب تو اس وجہ سے کچھ کام نہیں ہو سکی میرے تو بس اور آپ کو میں بارش جب رکھتی ہے میں بھائی جاتا ہوں اب وہ تلاوی دکھا دوں بھائی ساب وہ بھی اوور فلو ہو چکا ہے اس کا بھی کام تمام ہائی ساب یہ دیکھیں پانی پانی ہندر دیکھیں یہ دیکھیں سردی میں کھڑی ہے اچھ اس کو اچھا اندر تھی باہر نکل آئی ہے بات نہیں کیوں اور مور ہوئی ہیں غیرہ بھی فیلال آپ کو بتا ہے ان کو بریک آئی ہوئی ہے بیچارے ویسے تو یہ بھی گمتے تھے بھائی ساب اتنی سردی تھوڑے تھنڈ بانگی ہے تھنڈ لگنے لگ پڑھ جائے میں تو صبح اردے پر گئے ہو تھا بینک میں کچھ ران تھا کچھ پیٹمن وغیرہ بنوانی تھی اس وجہ سے تو تو اس ویڈیو میں ایک جو نیکس ویڈیو آئے گی یکم کو میرے خیال میں نیکس ویڈیو آگا ہے انشاءاللہ اس میں بڑا زبردست قسم کو ویڈیو ہونے والا ہے اس میں میں ایک میٹ اپ کرنے والا ہوں بلکہ پوری کلاس ہی ہماری میٹ اپ کرنے والی ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی وہ بلاغ میں ضرور دکھاؤں گا وہ بیسٹ بلاغ ہونے والا ہے بھائی صاحب میں ڈیم پر پہنچ چکا ہوں ہمارا ڈیم اوفر فلو ہو چکا ہے اور اس جگل سے یہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے بھی گر چکا ہے یہ فل ہو چکا ہے نا ہماری اور وہ جنازگاہ ہے نا اس کی بھی دوار گر گیا بیچ میں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈیم ہے نا جو یہ کافی اوفر فلو ہو چکا ہے اور ابھی ایک اور بارے صحیح سے آئی تو یہ سارا پانی ادھر تھا کہا جگہ یہ سارا ادھر تھا اور ادھر اکمل صاحب اپنے مشلیں پکڑے ہیں بھائی صاحب اکمل صاحب وہ بچیاں ٹیپ دے ہو یہ سامنے پہنے 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 روز ایک کلاس دیتی کرو اچھا میں نے کہا اکمل کو ان بچوں کو ٹیپ بھی دو کہ مشلیں کس طرح پکڑی جاتی ہیں تو اکمل ابھی میں نے بکس منشی کے بکس پہنے پہنے دے گا جب آپ نے نکالا بھائی صاحب وہ بھی بھائی صاحب کس طرح پکڑا آپ نے دیا نہیں ہیں خائدت کوش نہیں ہے کہ آپ نے نکالتے رہیں گے یہ دیکھیں نہیں سیر وہ دینے والے نہیں ہیں کیوں وجہ وہ وجہ مس آج تھنڈ دیکھ رہے ہوں اچھا مطبع خود گرم ہونا چاہتے ہیں میں کہوں وہ سامنے بچے کھڑیں ان کو آپ ٹپ دیں پلیس ان کو پہلے ایک کلاس ہے پہلی کلاس میں جو کنڈی ہے خریدیں بتائیں کہ اس طرح خریدی جاتی ہے اور اتنی والی خریدیں وہ بچے کہتے ہیں ہم آپ سے زیادہ ہستا ہے اچھا اچھا مسلی یہ ہے نا آج کل کی چھوٹے بھی بڑے بنے ہوگی ہیں اچھا اچھا تو یہ کچھ چین ہے بھائی صاحب بارش کے ویسے طلاب کی دیواریں نہیں گر چکی ہیں اور ابھی امید ہے کہ ایک اور بار شاہی تو سب مارچیز گر چاہی ہیں اوئے پرکار یہاں ابھی ٹائم ہو چکا ہے جی ساڑھے چھینکا اور ابھی تک جو ہے ان سے مچھلی نہیں پکڑی کی اتنے کچھ دھیلے انسان ہیں یہ لگی ہوئیں ادھر یہ دیکھیں اور ابھی مغربی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے تو ابھی ہم مغرب جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے ان کو دیکھتے ہیں مچھلی پکڑی ہے کہ نہیں بھائی صاحب بڑا خطرہ ہے یہ دیکھیں ادھر ہول ہو چکے ہیں اس پانی کی وجہ سے نزدیک میں جاتا ہے بیچ میں گھوچ ہو جائے اور وہاں بھی بھی ہول ہو چکے ہیں اور یہ ساری جو ہے نیچے سے مٹی گل گئی ہے اور یہ تقریباً میرا خیال ہے ایک اور بار شاہی ہوئی ہے ہر چیز جو ہے سڑک بیچ میں چلے جائے گی نماز پڑھ کے واپس آ رہا ہوں تو اس ٹائم میں مجھے دیند آ چکی تھی تو میں سو گئے تھا بڑی طب دست کے سوئے دیند آئی ہے پھر میں نماز کے لئے گئے ہوں تو پھر میں آپ کے دکھا رہا ہے کہ طلاب شلاب چکا ہے ڈیم پھول ہو چکا ہے تو ابھی جا رہا ہوں بھائی صاحب گھر تو انشاءاللہ بھائی صاحب یہاں پر پڑھی ہے کافی اور یہاں پر پڑھی ہے چائے تو ان دونوں میں سے ایک چیز چوز کرنی پڑی گی بھائی صاحب تو میں کافی چوز کرتا ہوں چیک کرتے ہیں بھائی صاحب کیسی ہے آئے 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 مجھد آئے جس آگئی آئے 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 پینی آپ نے بھی تو پی لیں کر بنا لیں آپ تو چائے نوٹی شوٹی کھا کے اس کے بعد پیئیں آئے 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 مجھد تو ان سے پکڑی نہیں کی کہہ رہے سے ایک آئی ہے وہ چلی ہو داگا کس چیز میں اٹک ہے اور وہ مجھد چلی ہو اسے کنڈے سے چھڑا چلی ہو بھا گیا آپ لوگ اس طرح ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں پکڑی تو آپ سے جاتی نہیں ہے تو کیا فائدہ تو اب یہ بیٹھے کے بھی کچھ تھوڑا بہت کام رہتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے انشاءاللہ آپ کو بھائی جب فرسٹرننگ آئے گی تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ دھریں گے فرسٹرننگ آئے گی انشاءاللہ پہلے تو سب سے پہلے جو ہے ختم کروں گا انشاءاللہ تو آپ جلدی سے چینل کو بھائی ساب سبسکرائب کرنے تاکہ میری تھوڑا سی اصلاح اوضائی ہو تو ملتے ہیں جی نیکس بلگ میں تب تک اللہ حافظ بہو میں یاد رکھ گیا احمد مصنف سین بلگ کو